انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا جاتے ہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو آپ کو خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں جس خاص کے لئے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لئے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو ہمیشہ خوش رہیں خاص طور پر ان کے لئے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے پوری ذمہ داری سے جلائیں اپنے راز خود تک محدود رہ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے تعلیم دراصل ایستہ ایستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے تنہا بیٹھا کرو تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکا اور دھوکا دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو خود کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو منزل ملے نہ ملے بات کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بار میں کھلاری کے طور پر ہوتے ہیں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچانا مسکراہت تمہاری زندگی میں مزید دس سال کا اضافہ کر دے گی ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے اکل مند وہ ہے جو اپنا عیب خود محسوس کرتا ہے دنیا محسوس نہیں کرتی اور بیواکوف وہ ہے جو اپنا عیب خود محسوس نہیں کرتا بلکہ دنیا محسوس کرتی ہے اپنی غلطی جلدی ہی تسلیم کر لینی چاہیے اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں اکیلی عورت آپ کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے موقع نہیں میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا ہے اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں باپ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے ہر گھر کا مضبوط ستون وہی ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں بجائے اس کی بات سمجھنے کے لیے کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ شید اس نے وہ جگہ سٹوڑ دی ہو کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہوتے جاؤ گے اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے ہوئے چلے جاؤ گے دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھوں میں اپنوں کے روئیے توڑ دیتے ہیں جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف غامزن ہو دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی انسان کی عزت کا راز تین چیزوں میں ہے کسی سے حاجت نہ چاہو کسی کو برا مت کہو اور کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اس سے معاف کر دو کیونکہ تمہارا معاف کرنا اس سے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدروں قیمت نہیں ہوتی جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں اور جن کے ذہن میں سوال ابرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں ہر عزیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھیلائے گی نصیت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی خاموشی ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کی اندر ہوتی ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے گسے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں یہ کسی وقت بھی بدل جاتا ہے خواب خائش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے موسیقی موسیقی